کیونکہ میں خود اس پراسس سے گزرا ہوا ہوں اور کنسائلٹنٹ جو بتاتے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا کنسائلٹنٹ کا کام بس اتنا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کو پساہ لیں آپ سے یونیورسٹی کی فیس پر کروال ہے جو بات کے حرچے ہیں ریٹیل میں آپ کو نہیں بتاتے چیونیورسٹی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریول کرنے سے پہلے اپنے کنٹری سے 50% فیس کلیر کرنی ہے کچھ اسے کم بھی مانگ دی ہیں تو ایوریج اگر میں یونیورسٹی کی فیس کی بات کرو چاہیے آپ بیچرر کے لیے جا رہے ہیں چاہیے ماسٹر کے لیے تو وہ فیس بن جائے گی آپ کی 2700 پاؤنٹ بینک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے 2025 کے لیے بڑھا دی ہیں تو اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا 30 لاکھ اس کے بعد اگر انڈین کرنسی کی بات کریں تو اس حساب سے اگر آپ بیچرر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا almost 11 لاکھ اور اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا 60 در حامل نیپال کی بات کریں تو اس کیس میں آپ کا 17 لاکھ بیچرر کے کیس میں اور اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل ہرچہ پوائے گا 15 لاکھ یہ آپ 16 کہہ لیں 16 لاکھ بیچرر کے کیس میں اور السلام علیکم دوستو اگر آپ بھی 2025 میں UK میں ماسٹر یا بیچرر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سٹیڈی ویزا کو لے کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کتنی آئے گی وہی آج کیس ویڈیو میں میں ریٹیل میں بتاؤں گا کیونکہ میں خود اس پراسس سے گزرا ہوا ہوں اور کنسائلٹنٹ جو بتاتے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا کنسائلٹنٹ کا کام بس اتنا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کو پسا لیں آپ سے یونیورسٹی کی فیس پے کروال ہے جو بات کے حرچیں ہیں ریٹیل میں آپ کو نہیں بتاتے جب آپ نے فیس وغیرہ پے کر لی ہوتی ہے تو پھر آپ فس لی ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا پھر چاہے رشتہ داروں سے دار مانگ لو کسی اور سے پھر آپ نے کرنے کرنے ہیں تو بہتر یہ آپ پہلے جو بھی کاسٹ ہے اس کو ٹھیک طرح ریسرچ کر لیں تو میں نے خود یہ پرسس کیا یوکے کا تو میں سوچا آپ کے ساتھ ریٹیل میں ویڈیو بتا دوں جن جن سٹیپ میں سے گزرا وہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور یہ ویڈیو بسیکلی میں چاروں کنٹریز کے لیے بنا رہا ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تو یہ جو جتنی بھی کاسٹ ہے گی آپ کو یہ پاؤنڈ میں بتاؤں گا پھر آپ کی جو کرنٹ ریڈ چال رہا ہوگا آپ کے کنٹری میں پاؤنڈ کا پھر آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کو پتہ چاہے دے گا کہ اتنی کاسٹ آپ کی آئے گی تو میں بھی آپ کو ایٹ دی اینڈ ویڈیو بتا دوں گا ایورج کے اگر آپ اس کنٹری میں تو اس کنٹری کی کرنسی کے حساب سے آپ کی کتنی کاسٹ آئے گی تو شروع کرتے ہیں جب آپ نے کسی بھی یونیورسٹی میں سب سے پہلے کنسرڈن ڈونڈتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو کچھ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو دے دیتی ہیں جو ایڈمیشن ہے وہ کریکٹر سرٹی ہے سوری انگلش پروفیشنسی لیٹر کی بیس پہ جو آپ نے پریویس جب کسی بھی یونیورسٹی یا کالیج سے جو کیا اپنی انٹرمیڈیٹ یا بیچ در تو وہ آپ کو ایک سیٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں اس بیس پہ بھی کافی یونیورسٹی ہیں جو آپ کو ڈمیشن دے دیتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آئیٹس بگرہ دے لیں پی ٹی دے لیں کوئی بھی انگلش کا ڈیس دے لیں اس میں یہ آپ کا فائدہ یہ ہے ایک تو آپ کی کمیونکیشن بھی اچھی ہوگی اور سیکنڈ تینک کہ اگر آپ کا جو ایمبیسی کا انٹرویو ہے ایمبیسی کا انٹرویو آنے کے چانسز کم ہو جاتی ہیں اور موسٹی جو ریفیوزل ہوتی ہیں وہ ایمبیسی انٹرویو بیس پہ ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کا ایمبیسی کا انٹرویو بھی آگے پھر بھی آپ بول پائیں گے تو اس کے تو بہتر یہ ہے آپ آئیٹس وغیرہ کرنے اب جو آئیٹس کی فیس ہے اس کی پریپریشن جو ٹوٹل ہرچہ آتا ہے ان کو اگر میں پونڈ میں بتاؤں میں میکسیم وہ بان جاتے ہیں آپ کے وانیٹی پونڈ تو بہتر ہے اب یہ ساتھ ساتھ جو میں آپ کو ہرچے بتا رہا ہوں یہ آپ لکھتے جائیں تو ایٹ ڈینڈ میں آپ کو ٹوٹل بھی بتا دوں گا تو سب سے پہلے آئیٹس کی آگے وانیٹی پونڈ آپ کے ایجوگیشن ڈاکمنٹ کلیر ہے آپ کا واسپورٹ بھی ریڈی ہے اس کے بعد جب آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں تو جس یونیورسٹی آپ کی جو بھی فائنل ہوتی ہے آپ کو وہ مانگتے ہیں ٹی بی ٹیسٹ اب ٹی بی ٹیسٹ آپ نے کروانا ہوتا ہے اور وہ کروانا ہوتا ہے ان نظاروں سے جو اپروب ہوتے ہیں یوکے سے تو اگر اس کے میں ہرچے کی بات کروں جو ٹوٹل ٹیسٹ ہے اس کے آپ پہ پچاس پونڈ لگا لیں ٹھیک ہے میکسیمم ہے یہی سے زیادہ ہرچہ نہیں ہوگا آپ کا آئیٹس کے وانیٹی اس کے بعد ٹی بی ٹیسٹ کے پچاس اب یہ دو چیزیں ہوگئی اب اس کے بعد یونیورسٹی کی فیس پہ آتے ہیں یونیورسٹی کی فیس ہے جو وہ ویری کرتے ہیں کچھ یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے کچھ یونیورسٹی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریول کرنے سے پہلے اپنے گھنٹری سے 50% فیس کلیر کرنی ہے کچھ اس سے کم بھی مانگ دی ہیں تو ایوریج اگر میں یونیورسٹی کی فیس کی بات کروں چاہیے آپ بیچرر کے لیے جا رہے ہیں چاہے ماسٹر کے لیے جو ایوریج فیس آپ کو ملے گی وہ ملے گی آپ کو چودہ ہزار پاؤنڈ اب چودہ ہزار پاؤنڈ میں بھی یہ سین ہوتا ہے کہ آپ نے جو میکسیمم یونیورسٹی کا کرائٹیری آپ فیفٹی پرسنٹ یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ آپ اپنے کنٹری سے کلیر کر گئے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ سے بھی کچھ کم ہوتی ہیں تو اس کو میں کم سے کم کر کے بھی اگر لگاؤں نا یہ آپ کی چھے ہزار پانچ سو بنتی ہے فیس چاہے آپ ماسٹر کے لیے چاہ رہے ہیں چاہے بیچرر کے لیے اب ماسٹر میں تو ایک سال کی چودہ ہزار ہے اب بیچرر کے لیے چودہ ہزار ایک سال کی تو وہ اگر آپ کے تین سال کا کورس ہے تو وہ آپ کو اس آپ سے فیس مینیز کرنی پڑے گی اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کوشش کرنا کہ آپ اس یونیورسٹی میں جائیں جو فیس آپ سے مانگے اس سے کم والی بھی ہوں گی کنسٹرینٹ بھی آپ کو گائٹ کریں گے لیکن جس نیورسٹی کی فیس کم ہوتی ہے ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی ہے بیسی میں کیونکہ سٹوڈنٹ وہاں جا کے illegal ہو جاتے ہیں تو پھر ان یونیورسٹی کے انٹرویو بھی زیادہ آتے ہیں تو میں آنے والی اپنی نیکسٹ ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی میں جنوری یا سکتمبر انٹیک میں تو آپ لازمی دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ گلتیاں ہم نے نہیں کرنی اور یہ گلتیاں آپ کو کنسٹرینٹ نہیں بتاتے یہ میری بات آپ ذہنشین کر لیں سو اب یونیورسٹی کی فیس بھی کلیئر ہوگی کہ آپ نے چھ ہزار پانچ سو دے کی جانا ہے یہاں سے اپنے کنٹری سے اب یونیورسٹی کی فیس کلیئر ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کا کیس لیٹر آجاتا ہے اب کیس لیٹر آنے کے بعد آپ آپ نے لینی ہوتی ہے امبیسی اپوائنمنٹ تو امبیسی میں جو اپوائنمنٹ ہے وہ آپ کی بنتی ہے چار سو نبے پونٹ پانچ سو پونٹ کر لیں تو جہاں پہ اگر آپ نارمل سٹینڈڈ ویزا فائل کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے پرائیٹی ویزا اس پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا رسپانس امبیسی کی طرف سے وہ جلدی آئے تو بہتر حالی ہے یہ آپ پیملی اپلائی کریں پانچ سو فیس ہے جو وہ پی کریں بیسی اپوائنمنٹ کی یہ فیس اور پانچ سو کے علاوہ جو آپ کی ہوتی ہے ہیلتھ انچورس آئی ایچ ایس فیس وہ اگر آپ بیچرر کے لیے جا رہے ہیں تو بیچرر آپ کا اگر تین سال کا ہے تو وہ فیس بن جائے گی آپ کی ستائیس سو پونٹ تین سال کے لیے اگر آپ کا چار سال کا بیچرر ہے تو پھر اس میں آپ نو سو پونٹ اور ایٹ کر لیں اور سیکنڈ چیز اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی ای ایچ ایس فیس ہے جو یہ ہوگی آپ کی یارہ سو پیسٹ آپ پورا بارہ سو پونڈ لگا لیں بارہ سو پونڈ ماسٹر کے کیس میں اور بیچرر کے کیس میں آپ کا ستائی سو پونڈ ٹھیک ہے یہ ساری فیسز ہیں جو ٹوٹل ہیں اس کے بعد آتی ہے ہماری جو بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دو ستار پچیس کے لیے بڑھا دی ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ میں آپ نے اپنی جو ریمیننگ فیس ہے ایک سال کی وہ شوکرانی ہوتی ہے اور پلس آپ نے جو آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہیں اگر آپ لینڈن جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیونگ ایکسپینسز زیادہ ہیں ادھر آپ کی بنے گی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اگر آپ نے لینڈن میں جانا ہے پندرہ ہزار پونڈ بینک سٹیٹمنٹ پلس آپ کی جو فیس رہتی ہے مطلب میں نے جیسے بتایا سال کی فیس آپ کی چودہ ہزار ہے سات ہزار آپ ادھر پہ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی جو سات ہزار فیس رہ جائے گی وہ بھی آپ نے بینک میں شوکرانی ہے تو پندرہ ہزار اور سات ہزار وہ لگا لیں وہ آپ کا بن جاتا ہے بائیس ہزار اور روٹرل اندر میں دو ہزار کم ہے پھر بھی آپ بائیس ہزار سٹیٹمنٹ رکھیں بائیس ہزار پونڈ کی بینک سٹیٹمنٹ پلس جو آپ کے ٹوٹل حرچیں ہیں اب دوبارہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آئیٹس کے ٹی بی ٹیسٹ کے پچاس پونڈ اور اس کے لیوہ جو آپ کی یونیورسٹی کی فیس ہیں وہ چھ ہزار پونڈ سو اس کے بعد ایہی ایچ ایس کی فیس ستائیس وہ اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں اگر ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہے آپ کی بارہ سو پونڈ اب میں یہ توٹل تو اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جو ٹوٹل بنتے ہیں بیچلر کے کیس میں آپ کو پے کرنا آپاں پڑے گا دس ہزار پونٹ مایکسیمم ایسے زیادہ حرچہ نہیں ہوگا اور یہ ہی ہوگا اس سے کم بھی نہیں ہوگا یہ اتنا آپ کا لازم ہو جانے تو یعنی بیچر کے کےس میں آپ کا دس ہزار پونٹ اور ماسٹر کے کےس میں آپ کا جو کرچہ آئے گا وہ آئے گا آٹھ ہزار پونچ سو آجی اپنے ذہن میں بٹھا لیں بیچر کے لیے آپ کا دس ہزار پونٹ حرچہ آجا ہونکہ اس میں جو آپ کی ٹیگٹ ہے اور ساتھ جو آپ نے ایک ہزار پونڈ لے کے جانا ہوتا ہے وہ الکلیوڈ نہیں ہے وہ اب ٹیگٹ کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو وہ تو ہر جب ویزا لگ جائے تو یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں ان کا وہی مسئلہ نہیں تو اگر آپ جو ہزار پونڈ ساتھ لے کے جانے وہ بھی ایڈ کریں تو پھر وہ آپ کا یارہ ہزار بن جائے گا لیکن یہ ہے کہ ویزا لگنے سے پہلے پہلے آپ کا بہچر کے کیس میں دس ہزار اور اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا بان جاتا ہے آٹھ ہزار پانچ سو اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کر لیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن پونڈ اور بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی اپنی ہے تو پھر تو بہتر ہے اگر باہر سے بنوانی ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاؤں اگر آپ نے بینک سٹیٹمنٹ باہر سے بنوانی ہے اور یوکے جانے جانے تو پھر آپ یہ کریں ٹائملی اپلائی کریں ٹائملی آپ کا ویزا آ جائے تاکہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دو منت کی بنوانی پڑے اگر آپ اس طرح لیٹ اپلائی کریں گے تو جب ویزا ڈلے ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر تین منت بھی لے جاتا ہے اور اگر تین منت لے جائے تو وہ ایک جو منت ہے اس کی آپ کے پیسے زیادہ پڑ جائیں گے بینک سٹیٹمنٹ کے تو بہتر لیے جائے ٹائملی اپلائی کریں تو اگر آپ نے بینک سٹیٹمنٹ باہر سے بنوانی ہے نئی بنوانی بہر سے تب بھی ٹائملی اپلائی کریں آپ ٹینشن فری آپ کا پراسس آرام سکون سے ہو جائے گا اب میں اس کرنسی کو کنورٹ کر کے بتاتا ہوں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش یا نیپار میں ابھی جو ریٹ چال رہا ہے اس حساب سے یہ کتنی کاسٹ بن دی ہے تو اب آپ کو میں وہ رویے بتا دیتا ہوں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کی جو بیچلر کے کیس میں ٹوٹل ہرچہ آئے گا اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ اپنی ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا سنتیس لاکھ یہاں تک آپ نے چلے جانا ہے اور یہ ٹیگٹ کے بغیر میں بتا رہا ہوں اور جو ساتھ آپ نے لے کے جانا اس کے بغیر اور اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا کتیس لاکھ اس کے بعد اگر انڈیاں کرنسی کی بات کریں تو اس حساب سے اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا الموسٹ گیارہ لاکھ اور اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا ساڑھے نو لاکھ بنے گا ٹوٹل حرچہ اور اگر ہم نیپال کی بات کریں تو اس کیس میں آپ کا سترہ لاکھ بیچرل کے کیس میں اور اگر ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا پندرہ لاکھ سامتھین اور اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل حرچہ وہ آئے گا پندرہ لاکھ یہ آپ سولہ ہی کہہ لیں سولہ لاکھ بینچر کے کیس میں اور ماسٹر کے کیس میں آپ کا کہہ رہے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ یہ ٹوٹل حرچہ جو آپ کا آئے گا اور اس میں بینک سٹیٹمنٹ انکلیوڈ نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ کا جو ریٹ چال رہا ہے وہ چار پرسنٹ پر دے رہے ہیں اگر آپ باہر سے بنواتے ہیں تو اس حساب سے وہ بھی آپ اس میں اکونڈ کر لیں باقی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہیں یونیویسٹی میٹس کے بغیر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹوٹل اس کا سٹیڈی ویزا کا پراسس کا جو ٹوٹل طریقہ وہ کیا ہے کوئی ضروری چیزیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز نہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میرے دہنے ایکس ویڈیو میں تابطہ کے لیے اللہ حافظ